اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ویلکم بیک تو میری چینل فوڈ ہٹ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت ہی ہیلڈی بریک فاسٹ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ ریسپی خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن کے جسم میں خون کی کمی ہو جاتی ہے یا پھر کیلشیم کی کمی ہونے کی وجہ سے ہڈیاں بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں بریک فاسٹ کی یہ ریسپی جاننے کے لیے ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کر دیے گا اور میری یوٹیوب چینل فوڈ ہٹ پہ اگر آپ نئے ہیں تو اسے بھی سبسکرائب کر دیے گا تو آئیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے یہاں پر میں نے دو ٹی سپون دیسی گھی لیا ہے اسے گرم کر لیں گے اور پھر یہاں پر ون تھرڈ کپ پھول مکھانے ہیں وہ اس کے اندر ڈال دیں گے پھول مکھانے کے بہت زیادہ فوائد ہیں خاص طور پر خواتین کے لیے انہیں ان کا استعمال اپنی غزہ میں لازمی کرنا چاہیے اب پھول مکھانوں کو روست کر لیں گے جب تک کہ یہ اچھے سے کرسپی نہیں ہو جاتے تقریباً چار سے پانچ منٹ لگیں گے فلیم کو بالکل لو رکھنا ہے فلیم تیز کریں گے تو یہ جل جائیں گے اس لیے بالکل ہلکی آنچ پہ انہیں روست کر لینا ہے اب اسی کڑاہی میں میں نے ون تھرڈ کپ دلیا لیا ہے دلیا آپ جو کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ گندوں کا دلیا بھی لے سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو میں یہاں پر گندوں کا دلیا لے رہی ہوں یہ باریک پیسا ہوا دلیا ہے اسے تھوڑی دیر کے لیے ڈرائی روست کر لیں گے جب اچھا سا اس کا لائٹ سا کلر آ جائے اور اس میں سے خوشبو آنے لگے تو اس میں ہم ایک چمچ دیسی گھی کا ڈالیں گے فلیم کو بالکل ہلکا رکھنا ہے فلیم کو ہائے نہیں کرنا ہے بلکل ہلکی آنچ پہ اس کو روست کریں گے اگر آپ کے پاس دیسی گھی نہیں ہے تو آپ مکھن بھی ڈال سکتے ہیں کوشش کریں کہ آئل کا استعمال نہ ہی کریں کیونکہ ہم ہیلڈی بریک فاسٹ بنا رہے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ دیسی گھی یا مکھن کا استعمال کریں ایک سے دو منٹ پکانے کے بعد اب میں نے اس میں ایک کب دودھ ڈال دیا ہے جیسے ہی اس میں بائل آنے لگے گا تو فلیم کو لو کر دیں گے اور اسے ڈھک کر پکنے دیں گے اتنی دیر میں یہاں پر میں نے کچھ بادام بھی گو کے رکھے ہوئے تھے تقریباً یہ پندرہ سے بیس بادام تھے ان کا چھلکہ نرم پڑ چکا ہے چھلکہ اتار لیں گے اور اس میں تھوڑا سا دودھ یا پانی ڈال کے اس کا پیسٹ بنا لیں گے یہاں بیس سے پچیس منٹ ہو چکے ہیں اور میں نے دلیے کو لو فلیم پر پکنے دیا تھا یہ دیکھیں اس طرح سے دلیا بلکل گل چکا ہے اب اس میں ایک کپ دودھ اور ڈال دیں گے ٹوٹل ہم نے دو کپ دودھ ڈالا ہے اس ریسپی میں دو سرونگز ایزیلی بن جائیں گی اسے دو لوگ کھا سکتے ہیں یا پھر آدھا آپ ایک دن کھا لیں اور باقی فریج میں رکھ دیں دوسرے دن کے لیے دودھ ڈالنے کے بعد اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور جو پھول مکھانے ہم نے روست کر کے رکھے تھے وہ اس طرح سے کرسپی ہو جائیں گے انہیں ہاتھ سے توڑ کے اس میں شامل کر دیں گے یہاں پر میں آدھے پھول مکھانے اس کے اندر ڈال رہی ہوں باقی ہم بلکل اینڈ میں ڈالیں گے پھول مکھانے ڈالنے کے بعد بس زیادہ نہیں پکانا تھوڑا سا ہم اس کو بائل آنے دیں گے اور پھر اس میں شامل کر دیں گے بادام کا پیسٹ جو ہم نے بلکل واری گرائنڈ کر کے رکھا ہے اور ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے دو چمچ شہد کے آپ اپنے حساب سے تھوڑا سا کم زیادہ کر سکتے ہیں چاہیں تو آپ اس میں شکر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن کوشش کیجئے گا کہ چین ہی نہ ڈالیے گا یا پھر آپ خجور کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بائل آنا شروع ہو گیا ہے اچھا سا اس میں ایک بائل آ جائے تو ہم فلیم آف کر دیں گے اگر آپ اس طرح کا ہیلڈی ناشتہ صبح ہی صبح کر لیتے ہیں تو آپ کا سارا دن بہت اچھا گزرے گا اس سے نہ صرف آپ کا پیٹ بھرا رہے گا بلکہ آپ کو جسم میں انرجی بھی محسوس ہوگی اب اس میں باقی کے پھول مکھانے میں نے ڈال دیئے ہیں اور بس میں نے تھوڑا سا اس کو اس طرح سے چلا لیا ہے اب فلیم آف کر دوں گی اور اسے ڈھک کر ایک سے دو منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد اسے سرف کریں گے جی تو بہت ہی زبردستہ ہمارا بریک فاست تیار ہے بہت ہی ہلڈی ریسپی ہے یہ آپ اس کا ایک بول روزانہ اگر ناشتے میں کھاتے ہیں تو ایک ہی ہفتے میں آپ کو واضح فرق پتا چلے گا امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں میری یوٹیوب چینل فوڈ ہٹ پہ اگر آپ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر دیا کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیا کریں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو فورن سے آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل سکے مزید اپ ڈیٹس کے لیے مجھے انسٹرگرام اور فیس بک پہ فالو کرنا مت بھولیے گا اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں کسی نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ